موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے استحاذہ سے متعلق جس کے بارے میں ابھی میں نے درست ریلیس کی آپ سے کہ حیز میں تو میاں بیوی آپس میں جمع نہیں کر سکتے تو استحاذہ میں کیا حکم ہے تو استحاذہ میں مباعش شرعت جو کہے وہ شرعہ ناجائز نہیں ہے اس زمن میں کچھ احادیث مبارکہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر علماء نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے پہلے ایک دو اور باتیں میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتا دوں تاکہ وہ لوہ حضرات جنہوں نے استحاذہ والا درست شاید نہ دیکھا اور ڈائریکٹ اس درست پر آگئے ہوں تو دیکھیں جی استحاذہ وہ خون ہے جو حیز کے علاوہ عورت کو آتا ہے حیز کے ایام سے زائد ایام میں یا نفاس کے ایام سے زائد ایام میں استحاذہ والی عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی کیونکہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو تو بخاری صحیح بخاری سے باب غسل الدم میں یہ روایت آتی ہے اس سے مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا استحاذہ والی عورت جب نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد وضو کرے گی ازان سے پہلے وضو کر کے نہیں بیٹھ جائے گی ازان ہوگی نماز کا وقت شروع ہوگا پھر وضو کرے گی یا اس دوران میں اسے جب نماز پڑھنی ہوگی اس نماز کے پڑھنے سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لے گی ایسا نہیں کہ وضو کر کے بیٹھی بھی ہے اور پھر نماز دو گھنٹے کے بعد پڑھ رہی ہے اچھا اسی طرح استحاذہ والی عورت جب وضو کرنا چاہے تو وہ خون دھو کر لنگوٹ وغیرہ میں روئی اور کپڑا وغیرہ رکھ کر باندھے گی اب تو خیر خواتین کے سینیٹیشن پیڈز جو ہیں وہ بڑے زبردست آگئے ہیں تو وہ وہی استعمال کرتی ہیں اور اس میں وہی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ خون جذب ہو جائے اور باہر نہ نکلے پرانے زمانے میں جو حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہے کہ روئی رکھ لیا کرو کیونکہ یہ خون کو چوس لیتی ہے تو ایک صحابیہ کہنے لگیں کہ خون اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ روئی چوس سکے تو حضور نے فرمایا پھر کپڑا رکھ لو تو وہ کہنے لگی خون اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ پھر لنگوٹ کو کس لو تو اس کے بعد خارج ہونے والا خون کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ حضور نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اپنے حیث کے ایام میں نماز ادا نہ کرو پھر غسل کر کے ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز ادا کر لو چاہے خون چٹائی پر بھی گرتا رہے یعنی یہ جو استحاضہ والا خون ہے اگر یہ چٹائی پر بھی گرتا رہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر بہ بھی جائے تو بھی اس سے وضو نہیں چھوٹے گا کیونکہ تم نے ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خون آتا رہتا ہے تو مسند امام احمد میں ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے اچھا استحاضہ کی حالت میں جمع کرنے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے اگر اسے ترک کرنے میں کوئی مشقت کم ہونے کا خدشہ نہ ہو لیکن صحیح یہ ہے کہ مطلقا جمع جائز ہے کیونکہ کئی عورتیں یا اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں استحاضہ آیا لیکن نہ تو انہیں اللہ نے کسی قرآن کے حکم کے تحت بنا کیا نہ حضور نے انہیں کسی حدیث کے تحت جمع سے بنا کیا بلکہ قرآن کا فرمان ہے کہ حیث کی حالت میں عورتوں سے علیدہ رہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیث کے علاوہ میں ان سے علیدہ رہنا ضروری نہیں ہے اچھا حیث میں علیدہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی اس طرح نہیں ملیں کہ ذکر جو ہے وہ عورت کی اس کے اندر داخل ہو اس کے علاوہ اگر ساتھ لیٹ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ تو جائز ہے صرف وہ جمع جائز نہیں ہے حالت حیث میں اچھا استحاضہ والی جو عورت ہے اب چونکہ اس پہ نماز کے اور وہ روزے کے اور باقی احکامات وہ نہیں ہیں جو حیث والی کے ہیں تو اس کو حیث شمار کرنا کسی بھی طرح شرع جائز نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے اس لئے استحاضہ کی حالت میں وہ نماز کی ادائیگی جائز ہے تو جمع تو اس سے بھی کم ہے بہرحال استحاضہ کی عورت کے ساتھ جمع کو حیث والی عورت کے ساتھ جمع پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں حتی کہ حرام کہنے والوں کے ہاں بھی اور یہ قیاس معل فارق ہے جو صحیح نہیں ہے تو بہرحال اس کے اندر علماء نے اجازت دی ہے لیکن اگر کوئی چیز اس میں مانع ہو تو وہ اور بات ہے تو اس کو میں آپ کو یوں بھی بتا دیتا ہوں جیسا کہ فتاوہ شامیہ وغیرہ میں آتا ہے کہ حالت حیث میں تو بیوی سے جمع کرنا حرام ہے لیکن استحاضہ کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے تو دہ باٹم لائن ہے کہ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے نہ ایسی عورت سے جمع حرام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں